امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا فاطمہ بنت عصد نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا والد نے آپ کا نام علی رکھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو عصد اللہ کے لقب سے نوازا اللہ کے شہر سے اس کے علاوہ مرتضہ یعنی چھنا ہوا کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ کے مشہور القابات بھی ہیں اور آپ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی ہیں خلیفہ چہرم جانشین رسول زوج بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے آپ شہنشاہ ابرار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزندِ ارجمن ہیں عام الفیل کے تیس سال بعد نبی پاک علیہ السلام کی جب عمر مبارک تیس سال تھی جب مولا علی پیدا ہوئے تیرہ رجب المرجب کا دن تھا جمعہ مبارک تھا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خانہِ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اللہ غنی کیا مقام ہے ان کی پیدائش کا اچھا پھر مولا علی مشکل کشا کی والدہِ ماجدہ کا نام حضرتِ سیدنا فاطمہ بنتِ حسد ہے اور آپ دس سال کی عمر ہی میں دائرہِ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور نبی پاک علیہ السلام ہی کے زیرے تربیت رہے تادمِ حیات میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کی انداد و نصرت دینِ اسلام کی حمایت میں مصروفِ عمل رہے آپ مہاجرینِ اولین اور اشرہِ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں غزوہِ بدر ہو غزوہِ اہد ہو غزوہِ خندق تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے اور کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کی تلوار ذلفکار کے کاہرانہ وار سے واسلِ نار ہوئی امیر المومنین حضرتِ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کے بعد انسار و مہاجرین نے دستِ بابرکت پر بیعت کر کے آپ کا رماللہ تعالی وجل کریم کو امیر المومنین منتخب کیا اور چار برس آٹھ ماہ نو دن تک مسندِ خلافت پر آپ رونک افروز رہے سترہ یا انیس رمضان مبارک کو ایک بدبخت کے قاتلانہ حملے سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور اکیس رمضان شریف اتوار کی رات جامِ شہادت نوش فرما گئے امام اہل سنت کیا پیارے انداز میں خراجِ تحسین اس عظیم ہستی کو پیش کرتے ہیں اصلِ نسلِ صفا وجہِ وصلِ خدا بابِ فضلِ ولایت پلاخو سلام مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل